دو آیتیں ایسی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں مفسر شہیر حکیم الامت نے فرمایا اگر کوئی کرز کے بوجھ سے پریشان ہے اور تنگ دستی کا شکار ہے مال میں کمی اسباب میں کمی روزگار نہیں یا اس پر بوجھ ہے مال کا تو اس کے لیے فرمایا دو آیتیں یا پھر کسی حاکم سے ڈر لگتا ہے اور کسی کے پکڑنے کا خوف لگتا ہے لیکن تم صاف ہو یہ دو آیتیں اگر عشاء کی نماز کی آخری دو رکعت نفل میں پانچ پانچ مرتبہ پڑھو گے تو اللہ ساری محتاجی دور فرمائے گا یہ میرے تجربے کی بات بتا رہا ہوں الحمدللہ میرا اس پر عمل بھی ہے ورد بھی ہے اور ان آیتوں کی برکت سے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ظالموں سے کبھی خوف نہیں محسوس ہوتا اللہ تعالیٰ نے دل کو مضبوط رکھا ہے دل کو مضبوط رکھا یہ آیتوں کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے رزق کی وساط رکھی اور محتاجی سے محفوظ رہنے کے لئے بزرگوں نے فرمایا یہ ہے آیت نمبر پچیس اور چھبیس آیت نمبر پچیس اور چھبیس یہ سورہ آل عمران کی یہ دو آیتیں اگر عشاء کی آخری جو دو رکعت نفل ہوتی ہیں پہلی رکعت میں پانچ بار دوسری رکعت میں پانچ بار پڑھیں پھر آپ کو خود تجربہ شاہد ہو جائے گا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں آیتوں کا اگر میں ورد کروں تو بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان آیتوں میں کیا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءَ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءَ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءَ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءَ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالی نے یہی فرمایا کہ اللہ جسے چاہے ملک عطا کرے اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے اور جس سے چاہے عزت عطا کرے جسے چاہے ذلت دے ساری خیر اللہ تیرے دست قدرت میں ہے تو ہر شئے پر ممکن شئے پر قادر ہے تو یہ آیتوں کا تو ہر شئے پر قادر ہے